میں اہداد اور امان ہوتی آپ کی خدمت میں ایک مطابعہ پر حاضر ہوں اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت بیٹے ہیں وہ امریکہ نیوارگ میں ارسہ چالیس سار سے مقیم ہے نصیب خان علی زی جو کہ کسی تاروک کا محتاج نہیں ہم ان سے ان کی زندگی مطالق پوچھیں گے ان کی آپ کی جو سوچل ایکٹیوٹیز ہیں اس کے مطالق پوچھیں گے اور ان کا علی زیر پانڈیشن جو نہ صرف پاکستان میں کام کر رہا ہے بلکہ یہ جو امریکن ہے امریکن پاکستانی کمیونٹی اس کے کی ترقی اور انہیں ریڈی پہنچانے کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں نصیب خان علی زی کی شخصیت جو میں نے پہلے بھی اپنے ابدائی کے بات میں بتایا کہ وہ تاروک کیسے تاروک کے محتاج نہیں یہاں پہ نیوارگ میں اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہے پاکستان یا عوام کی ترقی کے حوالے سے یا پاکستان میں جو رہ رہے ہیں جس طرح ہوتا جاتا ہے کہ جو وہ سیس پاکستانی ہے ان کے دل پاکستانی کے درکتے ہیں تو علی زی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے پاکستان میں کیا ایکٹیوٹیز ہیں سر سے پہلے ہم آپ کو خوشہ مزید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور سر آپ اپنا تعرف خود کیجئے ہمارے ناظرین سے مردان ٹی وی کے طور پسط سے پھر جو پروگرام کا اصحابہ آگے پڑھائیں تینکیو تیس صاحب میرا نام ہے نسیم خان علی زی جیسے کہ آپ نے کہا خود کہہ دیا عرصے چالیس سال سے یہاں پہ مقیم ہوں تو جہاں تک علی زی فونڈیشن کی بات ہے علی زی فونڈیشن نانٹین ایٹی سکس سے کام کر رہیے امریکہ میں اور پاکستان میں بھی الحمدللہ تو آپ ایک ٹیوٹیز کے حوال سے بتایا کہ جونکہ آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان میں کام کرے تو مختصم بتایا کہ وہاں پہ آپ نے کس کے شعور میں کام کیا ہے پاکستان میں یہ جیسے کہ مرید 2001 سے ایک فری ڈسپینسری ہے والے صاحب کے نام پر صدار خان علی زی فری ڈسپینسری حضروں شہر میں جس میں ہر ہفتے میں ہم ایک دن اوپن کرتے ہیں سنڈے کو جس میں سو سے لے کے ڈیٹھ سو تک مریض آتے ہیں جن کو فری چیک اپ فری میڈیسن ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر مہینے ہیں اسی کتے ہیں تو ہمارے فری میڈیکل اور آئی کیمپ لگتے ہیں ان جگہوں ان لاغوں میں جہاں پہ ڈاکٹروں کی ان چیزوں کی کمی ہے اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ فری ایمبلنس سرویس ہے جب زلزل آیا تھا 2005 میں تو اس وقت ہم نے نئی گاڑی لے کے دی تھی جو فری اف کاسٹ چلتی رہی ہے اور اب وہ ایسی چلتی ہے کہ امیر جو ہے اس کا پیٹرول کا خرچہ وغیرہ دیتے ہیں اور غریبوں کے لئے فری ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے الحمدللہ اجتماع شادیوں کا وہ گزشتہ دس سال سے ہم چلا رہے ہیں اس میں ہر سالہ الحمدللہ ہم بیس ایسی غریب بچیوں کی شادی کراتے ہیں جن کے والدین جا چکے ہیں یا غریب ہیں اور جہاز نہیں خرید سکتے اب پتہ ہے جہاز ایک لانت ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم ان بچیوں کے لئے مکمل جہاز خریدتے ہیں اور ان کے پچاس پچاس میمانوں کو ولیمہ بھی دیتے ہیں اور کتنے ایسے سے یہ کام جاری ہے جو آپ اجتماعی شادی کے والدے سے کام کرنے ہیں اجتماعی شادیوں کے ہمارے پانچ پروگرام ہو چکے ہیں ابھی تک اور اس میں ہر پروگرام میں لاس پروگرام میں ہمارے بیس تھی اس سے پہلے پندرہ سولہ سترہ اسرہ یعنی ہم ایک ریجسٹریشن کرتے ہیں پھر جو لس آتے ہیں اور دیکھیں جو سب زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں ایسی بچیاں جو بیٹھی ہیں گھر میں بوڑی ہو رہی ہیں ماں باپ کے پاس نہیں ہیں اور لڑکے والے جہاز مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جہاز لے کے جائیں عزت سے اپنی نئے زندگی کا خاص کریں اس سال کیا آپ ملے تھے کس مہینے آپ پروگرام کریں گے آپ نے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے تھے اس میں جو پرسلیٹ ٹیم میں مانس ہوئی تھی ان کا بھی ذکر کیجئے گا اور مستقل میں آپ ڈاکٹر تارک جمین کی مطابق انشاءاللہ ایس آئی جی کے ہمارے جو لاس شئر پروگرام تھا جس میں سماعی شادیوں کا جو اسلامباد میں ہم نے کیا تھا تو وہاں پہ ہمارے جو چیف گیس تھے میرے محسن پاکستان جو گزر چکے ہیں ڈاکٹر اپدرکردیر خان صاحب یہ میمانے خصوصی تھے تو اس سے پہلے کا جو پروگرام تھا اس میں تھے جنرل حمید گل صاحب تو یہ دو میں اگر ذکر خاص طور پر کروں گا اس سے پہلے اسی طرح کے لوگ آتے رہیں تو ابھی ہمارے انشاءاللہ جو پروگرام ہے اگلے سال دوہزار بائیس میں انشاءاللہ مارچ کے آگے پیچھے ہوگا تو ہماری کوشش اس دفعہ یہ ہوگی کہ ہم اسی طرح کے ایک شخصیت مگھائیں تاکہ وہ بچیوں کو فخر ہو کہ ان کی شادی میں کیسا کیسی شخصیت آئیتی ایک میموری رہتی یہ نصیب خان علیہ السلام اب یہ بتائے چونکہ آپ وشیس پاکستانیز کے مختلف فورم کے سی او اور صدر بھی رہے ہیں اور ہم بھی ہے وشیس پاکستانیز کے حوالے سے آپ نے کل آل پارٹیس کانل گانے کا ہم بھی کہا تھا اس ایشیوز کے حوالے سے بتائے آل پارٹیس کانل گانے کا مقصد کیا تھا اور آپ حکومت کو کیا بتانا چاہتے اس سوالے سے بھی بتائیں ایسے جی میں یہ او پی آر ایم جو یہ ہماری ارگنیزیشن ہے یہ گزشتہ اٹھائیس سال سے یہاں پہ امریکہ میں او پی آر ایم کا مطلب یہ ہے اوورسیس پاکستانیز رائٹس مومنٹ یعنی ہم لڑ رہے ہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اوورسیس پاکستانیوں کے پاکستان میں تو ابھی جو ریسٹلی امریکہ کی سٹیم پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک آل پارٹیس کانفرنس کی ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ پاکستانی پلٹیکل چھن سات جماعتیں جہاں پہ جو ایکٹیو ہیں ان کو ان کے ہیڈز کو ہم نے بلایا اور اس علاوہ جہاں پہ جو سرکردہ تنظیمیں ہیں جو پاکستانی تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈز وغیرہ کو بلایا وہ آئے اور ہم نے ایجنڈا یہ تھا کہ جو اوورسیس پاکستانی ہیں یہ ہم دیکھو تھرٹی بلین کے قریب پاکستان ہر سال پیسہ بیٹھتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے اس کے بدلے میں ہمارشوں ہیں سب سے بڑا تو دیکھیں بہت سری باتیں ہیں لیکن چار پانچ باتوں کے ذکر کروں گا جو ایجنڈے میں شامل تھیں ایجنڈے کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں ووٹ کا حق پرمنٹ طور پر دیا جائے جو سپریم کورٹ آرڈر بھی کر چکا ہے ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ کا ذریعہ اس کو اپرول گیا جائے ہمارا دوسرا ایجنڈے کا دوسرا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اوورسیس پاکستانی کو نمائندگی دی جائے اور اس نمائندگی کے لیے جیسے کشمیریوں کا ایک کوٹا ہے ان کی پارلیمنٹ میں دیکھا پاکستان میں بارہ سیٹیں ہیں تو ہمیں بھی اگر باہر جو امریکہ یورپ میڈل ایس اور فارس میں رہنے والے پارلیمنٹ ہیں جو نو ملین کے قریب تعداد ہیں جن کی اوورسیس جو باہر رہتے ہیں تو ان کا ایک حق ہے پاکستان ہمارا وطن ہے تو ہمیں بھی نمائندگی دی جائے اور ہمارا ایک کوٹا اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہمارے لوگوں کی پرابٹیز ہوتی ہیں ان پر بہت سارے لوگ مافیا وغیرہ کبزہ کر لیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے مقدمات سالوں سالوں کو بتائے پاکستان میں بیس بھی سال تو وہ بھی ہے کہے اس کے علاوہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کے ہم جاتے ہیں ائرپورٹوں پہ ہمارے لوگ کو تنگ کی جاتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو آفیسز ہیں یا بیرون ممالک جو سفرت خانے ہیں یا کونسلٹس ہیں ان میں سنا نہیں جاتا ہمیں وہ چیز نہیں دی جو جی جاتی جو ہمارا حق ہے تو اس میں اس پوائنٹ میں یہ ہے کہ ہمیں ائرپورٹوں پہ پروٹوکل دیا جائے اور پاکستان میں جا کے اگر جاتے ہیں تو وہاں جتنے گورنمنٹ آفے سے انہوں وہاں پروٹوکل آفیسز کو پاکستانی کو ملے اور بیرون ممالک جاں جاں وہ رہتے ہیں ان کے سفرت خانے میں ان کو پروٹوکل دیا جائے کیوں کہ وہ پاکستانی ہیں بہت پاکستانی اور یہ وہ پاکستانی ہیں جن کلیمیٹن سے پاکستان چلتا ہے حضی صاحب آپ یہ پتا چونکہ موجود حکومت پاکستان دھریگر صاحب کی حکومت ہے اور حضی طرح اورسیز پاکستانی جو جس کی بڑی لاٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ ان تین سالوں میں جو عمران خان نے اورسیز پاکستانی کے ساتھ جو وہاں دکھئے تھے اس کی تکمیل کے لئے کیا قیدامات ہوتا ہے دیکھیں جی میں جہاں تک میری معلومات یہ ہے کہ اورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے لئے سوچتے تو جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کافی اس میں کام کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرا جائے تاں کہ اپوزیشن بھی اس کی منظوری میں شامل ہو اور یہ ہمائشہ کے لئے ہو یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور کے لئے ہو لیکن یہ ہے کہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں ایک ووٹ کا حق اور ہماری اپنی نمائندگی کیونکہ وہ جو وہاں پہ جو لے گئے لوگ اگر ہم ووٹ دیں گی بھی تو وہ ہمارے ایشوں نہیں سمجھتے ہمارے رائٹس کو نہیں سمجھتے تو ہمارے اپنے نمائندے ہی ہوں گے جو وہاں پہ انہیں پتا ہوگا ہمارے نمائندے اسمبلی میں پہنچیں گے سینن پہنچیں گے تو وہ ہی ہمارے مسائل اور حقوق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا نیچرل حق ہے آخر میں آپ کیا نظیم خان رزیز صاحب آپ کیا بیغام چاہتے ہیں حمد پاکستان کو اور جو اورسیس پاکستانی کیشوز کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو آپ کیا بیغام ہو گیا انہیں کہ وہ پور طور پر اورسیس پاکستانی کے مسائل کرے اور یہاں پہ جو یوت ہیں اس کے لئے کیا بیغام ہے آپ کے آخر میں دیکھیں جیسے موجودہ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ بلکہ پوزیشن سب کو ہمارا جو پیغام اس دن کے اور میں بھی آج پھر یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے اورسیس پاکستانیوں کو وہاں سیکیور کریں ہر لحاظ سے ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں ووٹ کہا کے دوسرا نمائنگی کہا کے اس کے بعد ہماری سرماہ کاری ہے اس کو حکومتی ہمیں چاہیے کہ گارنٹی ملے اور یہ جو آج 29 بلین ڈالر کے قریب سالانہ جا رہا ہے یہ 50 بلین ڈالر کو چلا جائے گا اور اگر ان کے مطالبات مانے گئے تو یہ 100 بلین کو بھی جا سکتا ہے دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ کوئی بھی گورنٹ ہو پشلی گورنمنٹ ہو یہ گورنٹ جب ہم آئی ایم ایم کے پاس وہ جاتے ہیں تو پانچ چھیں بلین ڈالر کے لیے کتنی ایسی ایسی شراطیں مان لی جاتی ہیں جو ہماری یہ سورانٹی کے بھی خلاف ہیں تو اگر آورسیز پاکستانیوں کو اس طرح قائل کے جائے ان کو سنوائی کی جائے ان کو سنن جائے ان کے حقوق دیے جائیں مسائلہ کی جائیں تو میرے حال میں ہمیں آئی ایم ایم کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ یقین طور پر بڑے مہربانی نصیب اللہ یہاں کے یہاں کے ایک ایڈ کروں گا یہاں کے نوجوانوں کے بارے میں کمیونٹی کے بارے میں آپ نے کہا میرے میسیج یہاں پہ ہے کہ ہمیں اگر یہاں پہ رہنا ہے تو ہمیں یہاں کی پالٹیکس میں انوال ہونا ہوگا فیڈل میں بھی آپ سٹیٹ وائز بھی سٹی وائز بھی ہوں گے تو یہاں پہ ایشو حال ہوں گے کیونکہ یہ بھی ہماری کنٹری ہے ہم پاکستان نے پیدا ہوئے اس کنٹری کو ایڈاپٹ کیا ہے اگر ہم نے یہاں پہ رہنا ہے تو یہاں کے پالٹیکس میں انوال ہونا ہوگا وہ آنے والی جنریشن جو ہے ہماری کل کی ان کے بارے میں یہ یہ کہ وہ ایک تو تعلیم حاصل کریں جتنی زیادہ ہو سکے کیونکہ تعلیم بغیر انسان نامکمل ہے کوئی کام نہیں کر سکتا تو پالٹیکس میں آئیں تعلیم اچھی حاصل کریں عزیز صاحب وہ مشکور ہے آپ کے جس طرح ناظرین نسمی علیہ علیہ وسلم صاحب نے بتایا کہ حکومت پاکستان کو چاہے کہ اورسیز پاکستانی اس کے مسائل کریں جس طرح نے کہا کہ انہتیس بیلین یہاں پہ جو ہمارے اورسیز پاکستانی پاکستان میں کنٹریبوٹ کر رہے ہیں